موسیقی دنیا بھر میں معذوری کی ایک بہت اہم وجہ ہے اور بیسکلی فالت جو ہے وہ دو وجوہات اس کی ہوتی ہیں اہم یا تو یہ کہ جو کومن زیادہ ہے وہ یہ کہ دماغ میں جو خون کی رکھ خون لے کے جاتی ہے اگر اس میں کوئی بلاکج ہو جائے خون کا لوٹھرا پھر جائے اور وہ خون دماغ کو نہ پہنچے تو اس کی وجہ سے وہ حصہ مفلوچ ہو جاتا ہے اور اس کی وجہ سے فالت جوتا ہے دوسری وجہ جو ہے وہ دماغ میں خون کی رکھ پھڑ جاتی ہے جیسے ہم عام اس میں برین ہامریج بھی کہتے ہیں فالج کے بارے میں جاننا اس لیے ضروری ہے اخراستار پہ ہمارے جیسے ملک میں کیونکہ فالج جو ہے وہ صرف ایک انسان کو ایفیکٹ نہیں کرتا آپ یہ سوچئے کہ کوئی ایک شخص ہے جو کہ کام کر رہا تھا جو کہ بہت ایکٹف تھا اور اچانک اس کی ایک سائیڈ مفلوج ہو گئی تو اب نہ صرف یہ کہ وہ ایک وہ معذور ہوا ہے بلکہ اس کی پوری فیملی متاثر ہوئی ہے اور ایون جو معاشرہ ہے وہ بھی ایک فال اپنے میمبر سے محروم ہو جاتا ہے اس سال جو فالج ورل سٹروک آرگنائزیشن ہے اس کی جو تھیم ہے فالج کی وہ ہے کہ آپ کالٹی ٹائم کس طرح آپ سیف ٹائم کر سکتے ہیں اچھی زندگی گزارنے کے لئے یعنی کہ اگر آپ اچھی زندگی ہلڈی لائف سٹائل اپناتے ہیں تو اس سے آپ فالج کے ہونے کے خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور وہی ٹائم آپ اچھا اپنی فیملی کے ساتھ اپنے ساتھ گزار سکتے ہیں اور اگر آپ کو فالج ہو جائے خدا نہ خاصتہ تو اس کا بروقت علاج کر کے اور اس کی جو کاملیکیشنز ہیں اور اس کی جو معذوری ہے اس کو کم کیا جا سکتا ہے اور اس میں سب سے اہم یہ ہے اسی لیے کہ ہمیں یہ پتہ ہو کہ فالج کن وجوہات کی وجہ سے ہوتا ہے جو سب سے کامن وجہ ہے وہ بھائی بلڈ پریشر ہے شگر ہے اس کے علاوہ سموکنگ ہے تو یہ کامن وجوہات ہیں فالج کے ہونے کی تو اگر ہم ہلڈی لائف سٹائل اپنائیں اپنے بلڈ پریشر کو کنٹرول کریں ایکسیسائز کریں روزانہ ووک کریں تو ہم فالج کے ہونے کے خطرے کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں اور ہمارے جیسے ملک میں جہاں علاج کی اچھی سہولیات میسر نہیں ہیں یا لوگوں کو ایکسیس نہیں ہے اس میں پرہیز زیادہ بہتر ہے تو اگر ہم اچھی لائف سٹائل اپنائیں اپنے رس فیکٹرز کو کنٹرول کریں تو ہم فالج کے ہونے کو خطرے کو کم کر سکتے ہیں اور وہی ٹائم ہم اچھا کالٹی ٹائم جو ہے وہ اپنے لیے اور اپنے فیملی کے ساتھ گزار سکتے ہیں اور اگر فالج ہو جیسے کہ فالج کی جو سب سے کامن علامات ہیں وہ یہ ہے کہ اچانک کوئی ایک سائٹ کمزور ہو جاتی ہے یا بولنے میں پرابلم ہو جاتی ہے تو اگر آپ کو یہ محسوس ہو یا آپ کسی اپنے قریبی رشدار کو عزیز کو یہ دیکھیں کہ اس کو یہ علامات ہو رہی ہے تو اسے فوراں ہاسپٹل لے کے جائیے کیونکہ اگر آپ اس کی ٹریٹمنٹ ٹائم پہ کریں گے تو وہ جو خون کی رکھ بلوک ہو رہی ہے اب پاکستان میں بھی وہ دوائیاں موجود ہیں جن سے کہ اس خون کی رکھ جو بلوکیج ہے اس کو کھولا جا سکتا ہے ٹائم پہ اور آپ اس جو ڈیمیج ہے اس کو بہت حد تک کم کر سکتے ہیں اگر فالج ہو گیا یا ٹائم آپ کو دوانا بھی وہ کریں تو اچھی میڈیکل کیر اچھی آپ کو نیرولوجسٹ کو آپ اور سٹروک یونٹس جہاں پہ ہیں آپ وہاں اگر علاج کراتے ہیں تو وہاں پوری جو ایک ریہاب ٹیم ہے وہ اچھا کام ساری کاملکیشنز کو آوائٹ کرتی ہے تو آپ کی جو ڈیسیبلٹی ہے جو معذوری ہے وہ کم سے کم ہو سکتی ہے اور آپ دوبارہ سے موشرے میں اپنے کام پہ واپس جا سکتے ہیں اپنی فیملی میں دوبارہ سے کم اپنے کام پہ واپس جا سکتے ہیں لیکن آپ بہت حد تک نورمل اور انڈیپینڈنٹ زندگی گزار سکتے ہیں تو اس لیے آج کا سب سے اہم میسج یہی ہے کہ ہم ہلدی لائف سٹائل اپنائیں اپنے رسٹ فیکٹرز کو پہچانیں اور ان کو کنٹرول کریں فالج کی جو علامات ہیں ان کو جانیں اور جو علاج ہے اور جو علاج کی سہولیات میسر ہیں اپنے نیورالوجسٹ سے اگر کسی کو خدا نہ خاصا فالج ہوتا ہے تو وہ فورن نیورالوجی نیورالوجسٹ کو دکھائے تاکہ اس کا بروقت علاج ہو سکے اور ہم آگے کی کامپلکیشنز کو کم سے کم کر سکیں شکریہ شکریہ